نمشکار آپ سبی کا میری یوٹیوب چینل پر سواگت ہے آج میں آپ کو سکس منت کی بچی کے لیے فروگ کی چولی بنانا بتاؤں گی تو اس کو ہماری چولی کو ہم کئی میتھر سے بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے بہت ہی آسان میتھر سے اس کو بنایا ہے اور اس کا ایک کھلا ہوا پارٹ ہے جو ہم نے یہاں پہ اس طرح سے ہمارا آئے گا تو اگر آپ بیبی فروگ کے لیے اس کو یوز کر رہے ہو تو یہ کھلا ہوا پارٹ آپ کا اس طرح سے بیک کی طرف آ جائے گا اور جو ہمارا کلیر اس کا حصہ ہے وہ آگے کی طرف رہے گا اور اگر آپ چھوٹے بچے کے لیے جیکٹ بنانا چاہتے ہو تو آپ اس کو کھلے ہوئے پارٹ کو آگے کی طرف رکھیں اور یہاں سے جب آپ کی باجو یہاں سے آپ جوائن کر لوگی تو آپ یہاں سے سیدھا بنا سکتے ہو یہاں پہ آپ ڈبل کوشے کی رو بنا سکتے ہو اگر چاہو تو کوئی ڈیزائن سیکٹ کر سکتے ہو اور بعد میں یہاں پہ آپ پٹن پٹی بنا سکتے ہو تو آپ اس کو اگر فروکی لیے یوز کر رہے ہو تو پھر آپ اس کو یہاں سے اس طرح سے بناو گے اور یہ والا پارٹ ہمارا پیک کی طرف آئے گا تو اگر آپ جیکٹ بناتے ہو تو پھر آپ کی یہاں سے باجو الگ سے نکل جائیں گے اس طرح سے اور نیچے کا اسے یہاں سے بن جائے گا تو آپ کسی بھی پرپس کے لیے اسے یوز کر سکتے ہو تو یہ بہت آسان میٹھڑ ہے اور میں نے اس میں آٹھ رو بنائی ہوئی ہیں اور میں نے یہاں سے ساٹھ چین لیے ہوئی ہیں اوپر سے 60 چین سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے اور اس میں میں نے دیکھئے یہاں سے ہافٹ پیٹنن سے اس کو سٹارٹ کیا ہے اور بیچ میں میرا فل پیٹن آیا ہے تو ایک کورنر سے لے کے دوسرے کورنر تک ہمارے پاس یہاں پر 14 دبل کروشیٹ آئے ہیں تو میں نے اس کو 4 центور میں دیوائیڈ کیا ہوا ہے 14 یہاں پہ ہے 14 یہاں 14 یہاں اور 7 اس طرف ہے اور 7 اس طرف ہے دونوں کو پلس کریں گے تو یہ 14 ہو جائیں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ میری 56 چین یوز ہوں گی تو جو میری 4 چین ہے ایک اور دوسری کورنر کے لئے دو تین اور چار کورنر کے لئے میری 4 چین لگیں گی تو یہ 56 پلس 4 یہ 60 ہو جائیں گے اور جب آپ اس کو بنا لوگے فرسٹ روکو تو آپ اس کو کاؤنٹ کروگے تو یہ 64 ہمارے پاس ڈبل کوشی آئیں گے بکوز ہم نے ایک ہی چین میں دو بار بنایا ہے تو ہمارے پاس ایک ڈبل کوشی آئے پر بڑھ گیا ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہو بہت آسان ہے یہ تو چلیے آج ہمیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے میں نے یہاں پہ 60 چین یہاں پہ لی ہوئی ہے اور میں نے سٹارٹنگ میں سات بار ڈبل کوشی آئے کیا ہے ہر ایک چین میں تو یہ دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات تو ابھی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کورنر بنانا ہے تو کورنر کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ ایک چین ہے وہاں پہ ہم ڈبل کوشی آئے بنائیں گے ایک بار اور اس کے اوپر ہم نے دو چین لینا ہے اور پھر سے ہم نے یہاں پہ ایک بار اور ڈبل کوشی آئے بنانا ہے تو یہ اس طرح پہ ہمارا یہاں پہ کورنر بن جائے گا اور اس کے بعد ہم نے سٹارٹنگ میں ہاف ڈیزائن سے اس کو سٹارٹ کیا ہے تو ابھی بیچ میں ہمارا فل پیٹن آئے گا تو ہم نے یہاں پہ 14 ڈبل کوشی آئے بنانا ہے تو میں نے دو بار بنائیا ہے تو آپ یہاں پہ 14 ڈبل کوشی آئے بنانا لیجئے تو دیکھئے میں نے یہاں پہ 14 ڈبل کوشی آئے بنانا لیا ہے ابھی ہم پھر سے یہاں پہ کورنر بنائیں گے تو اس کے لئے ہم نے نیکس چین میں ایک بار ڈبل کوشی آئے کرنا ہے اور بیچ میں دو چین لینا ہے اور پھر سے وہیں پر ایک بار اور دبل کشی اپنانا ہے تو اس پرکار سے یہاں پہ بھی ہمارا کورنر آ گیا ہے تو یہاں سے ہمارا پھر یہ ڈیزائن بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا اس طرح سے تو یہ ہم نے ایک یہاں پہ 14 جیسے بنائے ہے پھر سے ہمیں یہاں پہ 14 دبل کشی اپنایں گے اور پھر سے ہمارا کورنر آئے گا اور پھر سے ہمیں اس طرح سے بنانا ہے تو ابھی ہم پھر سے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ 14 دبل کشی بنائے ہیں تو ابھی ہم پھر سے یہاں پہ کورنر بنائیں گے تو سیم ہم نے بنانا ہے ایک بار دبل کشی دو چین لینا ہے اور وہیں پہ ایک بار اور دبل کشی بنانا ہے تو ہم نے ٹوٹل یہاں پہ دیکھئے چار کورنر بنانے ہیں ایک ہمارا یہاں پہ آگے دوسرا ہے یہ تیسرا ہے اور اس کے آگے پھر سے ہمارے یہاں پہ 14 بار دبل کشی آئیں گے اور اس کے بعد پھر سے ہم کورنر بنائیں گے اور پھر ہمارے لاسٹ میں یہ والا سات تبل کشی آئیں گے جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں ہاف پیٹنن سے اس کو سٹارٹ کیا ہے تو تین پارٹ میں تو ہمارا فل آئے گا یہ فورٹین 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 آئیں گے اور جو ہمارا فورت پارٹ آئے گا جو ہمارا کھلا رہے گا یہاں پہ اس کے سیون اس طرف آئیں گے اور سیون اس طرف آئیں گے اور یہ ایک دو تین اور یہاں پہ ایک کورنر بنیں گا تو یہ ہمارے پاس چار یہاں پہ اس طرح سے بن جائیں گے تو دیکھئے اس پرکار سے ہماری فرسٹ رو آئی ہے فورٹین 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 اور یہاں پہ سیون پلس سیون فورٹین تو یہ اس طرح سے ہماری فرسٹ رو ہے ابھی ہم ہماری سیکنڈ رو سٹارٹ کریں گے تو دیکھئے ہم نے سات ڈبل کوشٹ کے اوپر سات بار میں نے یہاں پہ ڈبل کوشیاں بنا لیا ہے تو جو ہم نے ایک چین میں دو ڈبل کوشیاں بنائے تھے بیچ میں ہم نے دو چین لیا تھا تو ابھی وہاں پہ ہمارا دوسری رو میں دیزائن بڑھتا ہوا جائے گا تو ابھی ہمارے پاس ادھر ساتھ ہے تو آٹ ہو جائیں گے ہم اس چین میں بنائیں گے تو یہ ہمارے پاس آٹ ہو جائیں گے تو جو ہمارا لوپ ہے وہاں پہ ہم نے ویسے ہی دیزائن بنانا ہے ایک بار ڈبل کرشیا کرنا ہے بیچ میں ہم دو چین لیں گے اور پھر سے اسی لوپ میں ہم نے ایک بار اور ڈبل کرشیا کرنا ہے تو ابھی ہمارے پاس ایک اس طرف بڑھ گیا ہے تو ابھی جو ہمارا یہ والا فرسٹ ہے یہاں سے ہم یہاں پہ بنائیں گے تو ایک ہمارا ادھر بڑھ جائے گا تو ہم نے یہاں پہ 14 بنائی تھے تو اس رو میں ہمارے پاس یہ 15 ہو جائیں گے اس طرف سے اور ایک ہمارا اس طرف سے بڑھ جائے گا تو یہ 16 ہو جائیں گے یہ دونوں طرف سے اس طرح سے بڑھے گا جو ہم نے یہاں پہ کورنر بنایا ہے وہاں پہ یہ بڑھتا ہو جائے گا تو جب ہم یہاں پہ آجائیں گے تب بھی ہمارے پاس یہ جو دو ہمارے پاس ڈبل کوشیہ ہیں ایک اس طرف پر ہم بنائیں گے اور ایک اس طرف بنائیں گے جو بیچ کا ہمارا لپ ہے وہاں پہ پھر سے ہم نے دو بار ڈبل کوشیہ بنانا ہے اور بیچ میں دو چین لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میرے دوسری روائی ہے یہاں پہ میرے پاس ڈبل کوشیہ بڑھ گئے ہیں ساپ کے اوپر آٹ ہو گئے ہیں اور ایک اس طرف بڑھ گیا اور ایک اس طرف بڑھ جائے گا تو دو میرے بیچ میں بڑھ جائیں گے تو ابھی دیکھئے آپ یہاں پہ ہمارا جو کارنر ہے تو ہم ایک تو اس کی اس چین پہ بنائیں گے ڈبل کوشیا اور بیچ میں ہم پھر سے وہی دو بار ڈبل کوشیا ایک بار ڈبل کوشیا کریں گے اور پھر ہم یہاں پہ اس کے اوپر ہم دو چین لیں گے اور پھر سے وہی پر ہم نے ایک بار اور بنانا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھئے یہاں پہ جو ہمارا ڈبل کرشی ہے اس کی چین کے اوپر ہم نے بنانا ہے تو اس طرح سے ہمارا پیٹرن بڑھ جائے گا تو اس پرکار سے ہمارا ڈیزائن آیا ہے یہاں پہ میں نے دو رو بنا لی ہیں تو اس پرکار سے ہمارا کھلا ہوا پارٹ آئے گا تو آپ اسی طریقے سے بڑھاتے ہوئے آگے اس کی رو بنا سکتے ہو تو ابھی میں نے یہاں سے بنایا ہوا ہے تو ہم جو ہماری باجو ہے اس کو آپس میں جوائن کریں گے تو یہاں سے لے کر میں نے رو سٹارٹ کی ہوئی ہے یہاں تک تو ہم نے باجو کو کیسے آپس میں جوائن کرنا ہے تو یہاں تک دیکھئے میں نے ہر ایک چین میں بنایا ہوا ہے تو ابھی جو ہمارا لوپ ہے ہم نے وہاں پہ ایک پار ڈبل کرشیہ کرنا ہے میں نے ایک پار ڈبل کرشیہ کیا اور ابھی ہم نے جو باجو کا پارٹ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اس طرح سے اور ہم نے لوپ تک جانا ہے اور جب ہم لوپ میں جائیں گے تو ہم نے اس پرکار سے دونوں لوپ کو اس طرح سے کرنا ہے دیکھئے بل لینا ہے اور دونوں لوپ میں سے اس طرح سے ہم نے ڈبل کرشیہ بنانا ہے ایک بار اور پھر ہم نے بل لینا ہے اور اس لوپ میں پھر سے ایک بار بنانا ہے جیسے ہم نے پہلے لوپ میں بنایا اور پھر دونوں میں سے ایک بار ڈبل کرشیہ بنانا ہے اور پھر اگین ہم نے ایک بار اور یہاں پہ ڈبل کرشیہ کرنا ہے اور پھر جو ہمارے پاس آگے چین ہے وہاں پہ ہم نے ایک ایک بار بنانا ہے تو اس پرکار سے یہ اپس میں جوائن ہو جائے گا تو یہ دیکھئے اس طرح سے یہ اپس میں جوائن ہو گیا ہے تو اسی پرکار سے ہم اس باجو کو اپس میں جوڑیں تو یہ دیکھئے میں نے یہاں سے اس کو لے کے اسٹارٹ کر کے اس کو میں نے اپس میں جوائن کیا اور پھر ہم نے یہاں سے ہر ایک چین میں double crochet بنایا ہے اور یہ ہماری باجو آئی ہے یہ کھلا ہوا part ہے باجو کا اور ابھی ہم نے پھر سے جو ہماری دوسرا باجو کا پارٹس کو جوائن کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لوب میں ایک پار ڈبل کوشیا کریں گے اور پھر جو ہماری باجو ہے اس کو ہم نے اس طرح سے چھوڑ دینا ہے اور دونوں لوبز کو ہم نے اس پرکار سے لینا ہے دیکھئے اس طرح سے بل لینا ہے اور دونوں لوبز میں سے ہم نے ڈبل کوشیا بنا لینا ہے ایک پار اور اگین ہم نے یہاں پہ جو ہمارا لوب ہے سیکنڈ روپ وہاں پہ ہم نے پھر سے ایک بار ڈبل کوشیا کرنا ہے اور پھر ہم نے ہر ایک چین میں آگے جو ہماری چین ہے ہر ایک چین میں ہم نے ایک ایک بار ڈبل کوشیا کرنا ہے تو یہ دیکھئے اس پرکار سے میری دونوں یہ جو باجویں آپس میں جوائن ہو گئی ہیں اور اگر آپ اس سے جیکٹ بنانا چاہتے ہو تو آپ اس کو کھلے ہوئے پارٹ کو آگے کی طرف رکھئے اور یہاں سے آپ باجو بنا سکتے ہو اور نیچے کی طرف آپ دبل کوشیا سے روپ نہ سکتے ہو اور یہاں پہ بٹن پٹی سیٹ کر سکتے ہو تو اگر آپ بی بی فروک کے لیے گل فروک کے لیے اس کو یوز کر رہی ہو تو آپ نے وہاں پہ اس کو آگے اس طرف رکھو گے آپ اور بٹن پٹی آپ پیچھے بھی رکھ سکتے ہو تو آپ چاہو تو آگے بھی رکھ سکتے ہو بیسیکلی ہماری بٹن پٹی پیچھے ہی آتی ہے اور اس سے آگے آپ یہاں سے فروک کا دیزائن سیٹ کر سکتے ہو تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو پلیز اسے لائک شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تو آپ سبھی کا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیا